موسیقی ہو کر مایوس تیرے در سے سوالی نہ گیا کہ ہو کر مایوس تیرے در سے سوالی نہ گیا جھولیاں بھر گئی سب کی کوئی خالی نہ گیا اسلام علیکم ناظرین نورانی خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ولی ہندوستان آتائے رسول خوازہ خوازگہہ خوازہ موینودین ششتی وحمت اللہ علیہ اور وقت کے بادشاہ بادشاہ اورنگزیب کا ایک بہت ہی ایمان افروز واقعہ سنانے والے ہیں جسے سننے کے بعد یقیناً آپ بھی ماشاءاللہ سبحاناللہ کہہ اٹھیں گے ناظرین یہ واقعہ ہے بادشاہ اورنگزیب اور سلطان الحند خوازہ خوازگہہ خوازہ موینودین ششتی وحمت اللہ علیہ کے درمیان ہوئی گفتگو پر لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس کے علاوہ ناظرین اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل نورانی خبرے کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر پاس ہی میں لگے بیل آئیکون کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری چینل پر اپلوڈ ہونے والی لیٹیسٹ ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں ناظرین واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک مرتبہ بادشاہ اورنگزیب نے اللہ کے ولی خوازہ گریب نواز رحمت اللہ علیہ کو آزمانے کی خواہش کی دراصل بادشاہ اورنگزیب کو ولیوں کے متعلق یہ غلط فہمی تھی کہ اللہ کا کوئی بھی ولی انتقال فرمانے کے بعد مزار کے اندر زندہ نہیں رہتا وہ اپنے اسی وہم کو دور کرنے کے لیے ایک بار بادشاہ اورنگزیب غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی مزار کی زیارت کے لیے اجمیر شریف آیا اجمیر شریف پہنچ کر بادشاہ اورنگزیب نے کہا مانتا ہوں کہ مولا غریب نواز رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہے سلطان الہند ہے مگر جب میں مزار پر سلام پیش کروں تو مجھے جواب ملنا چاہیے ورنہ میں مزار کو توڑ دوں گا مازاللہ بادشاہ اورنگزیب جب مزار پر پہنچا تو وہاں ایک اندھا شخص بیٹھا انتظار کر رہا تھا اورنگزیب نے اس سے پوچھا اے شخص کیا ماملہ ہے تو اس سکش نے فرمایا میں آنکھوں سے اندھا ہوں میں بہت عرصے سے خوازہ گریب نواز رحمت اللہ علیہ کے وسیلے سے دعا کر رہا ہوں کہ میرے آنکھوں کی بینائیں لوٹ آئے مطلب مجھے روشنے مل جائے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا تب بادشاہ اورنگزیب نے اس سے کہا کہ میں مزار پر سلام پیش کرنے جا رہا ہوں اور جب میں واپس آؤں اگر تب تک تجھے آنکھوں کی روشنے نہیں ملی تو میں تلوار سے تیری گردن کار دوں گا یہ سن کر وہے اندھا شخص پریشان ہو گیا کہ اب تک تو آنکھوں پر ہی بنائی تھی پر اب تو آنکھوں کے ساتھ ساتھ جان پر بھی بنائی ہے پھر اس نے تڑپ کر خوازہ گریب نواز رحمت اللہ علیہ کے وسیلے سے دعا کی جب بادشاہ اورنگزیب نے مزار کی نزدیک پہنچ کر سلام کا نظرانہ پیش کیا تو بادشاہ اورنگزیب کو کوئی جواب نہ ملا بادشاہ اورنگزیب نے دوبارہ خوازہ گریب نواز رحمت اللہ علیہ کی مزار مبارک کے پاس کھڑے ہو کر سلام کا نظرانہ پیش کیا دوسری مرتبہ بھی خوازہ گریب نواز رحمت اللہ علیہ کے جانب سے سلام کا جواب نہیں آیا بادشاہ اورنگزیب نے تیسری مرتبہ خوازہ گریب نواز رحمت اللہ علیہ کو سلام کا نظرانہ پیش کیا تو مزار کی اندر سے سلام کا جواب ملا پھر خوازہ گریب نواز رحمت اللہ علیہ نے کہا اورنگزیب آئندہ سے پھر کبھی ایسی زد مت کرنا تمہاری زد کی وجہ سے میں اس اندر شخص کی روشنی لانے کے لیے عرش الہی پر گیا تھا اسی لیے سلام کا جواب دینے میں تھوڑی دیر ہو گئی ماشاءاللہ سبحاناللہ ناظرین خوازہ گریب نواز رحمت اللہ علیہ کی اسی کرامات کے بعد بادشاہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ اللہ کی ایک بہت بڑے ولی بنے اور فتوہ عالم گری جزاری کی جو اسلام کے متعلق فتوے دیتی ہے ناظرین انہوں نے ہی ایک ایسی کتاب اور ایک ایسا قانون اسلام کے لیے بنایا ناظرین ہماری آج کی یہ پیشکس آپ کو کیسی لگی ہمیں کومنٹ کر ضرور بتائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اللہ کے تمام ولیوں بزرگان دین اور اولیاء اکرام سے سچی محبت کرنے کی توفیق نصیبتہ فرمائیں اور ان پر نسبت رکھنے کی توفیق بھی نصیبتہ فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اللہ کے سب سے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق نصیبتہ فرمائیں آمین خدا حافظ موسیقی